الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین سجد الولین والآخرین و اصحابه المكرمین المعظمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من الہ غیره قد جاءتكم بجنت من ربكم هذه ناقت اللہ لكم آیاتا آیتا فذروها تأکل في الارض اللہ ولا تمسوها بثوین فیأخذكم عذاب علیم صدق اللہ مولانا العلي العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن و لا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین درشری پڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کمات و حب و تردہ بیانتو صلی علی صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سورہ آراف کی آیت نمبر 73 سے آج ہم گفتگو کریں گے اور ہماری تربیت نشست کا یہی عنوان ہوگا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ نے بنین و انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی تربیت اصلاح اور اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا جن کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار بنتی ہیں ان انبیاء علیہ السلام نے بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح کے لیے نہایت ہی کٹھن اور پریشان کن محول میں اسلام کی تبلیغ فرمائی اور انسانوں کو بنین و انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا ان کے دور نبوت میں ان کی قوموں نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا بہت تکالیف دین ان کو بڑا پریشان کیا صورتحال یہ رہی کہ یہ انبیاء علیہ السلام تبلیغ دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیے رہے اور تبلیغ کرتے رہے کچھ ایسی قومیں بھی تھیں جنہوں نے بہت کم انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا اور اپنی نفثانی خواہشات اللہ رب العزت نے ان کو بہترین کردار اور گفتار کا مالک بنا کر بھیجا قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق آپ پلٹیں تو اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کے لیے پچھلی امتوں کے باقیات بیان فرمائے اس لیے تاکہ پتا چل جائے کہ جن قوموں نے اللہ کی توحید کا اور انبیاء کی رسالت کا انکار کیا ان کو کیا سزا ملی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کیا عذاب نادل کیا قوم آت تھی قوم سموت قوم مدین قوم نوح ان قوموں کو اللہ رب تبارک و تعالی نے صفحہتی سے مٹا دیا ظلمن نہیں ان پر حجت تمام کی اور ہر طرح سے ان کے نبیوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں لیکن جب نہیں مانا اور انہوں نے خود کہا کہ تمہارا رب ہم پر عذاب نادل کیوں نہیں کرتا ماذا اللہ جب اس طرح کی باتیں ہونے لگیں تو پھر ان انبیاء علیہ السلام نے ان قوموں کے لئے دعا ذرر فرما دی اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا ایسا عذاب نادل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو صفح ہستی سے مٹا دیا آج آپ جانتے ہیں کہ قوم نوح کہاں ہیں قوم مدین کہاں ہیں قوم عاد اور قوم سموت کہاں ہیں یہ ساری قوم تباہ و برباد کر دی گئیں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو پسے پسٹ ڈال دیا اپنے نبیوں کی تعلیمات کو پسے پسٹ ڈال دیا اور اپنے ان اللہ رب العزت کے ان نمائندوں کی شان میں بے عدبیاں اور گستاخیاں کی اس لیے یہ قرآن ہمیں اس بات کی طرح متوجہ کرتا ہے کہ اے مسلمانوں اے امت محمدیہ کے فرزندوں ان قوموں کے حالوں سے سبق حاصل کرو اور غور کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے کسی قول سے تمہارے کسی فعل سے اللہ رب العزت کیا اس کے رسول کی کوئی بے عدبی یا گستاخی ہو رہی اس لیے اپنی اصلا کرو اور اپنے تن مندھن کو پاک اور صاف کر لو میری گستگو کا آج اصل انوان جو ہے وہ قوم سمود ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وَيْلَا سَمُودَا خَاہُمْ صَالِحَا اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا حضرت صالح علیہ السلام بھی اسی قوم میں سے تھے سمود کے معنی دو طرح کے ہیں ایک قول یہ ہے کہ سمود کے معنی کم پانی کے ہیں کیونکہ یہ مقام حجر پر یہ قوم آباد تھی جو شام اور حجاز کے درمیان واقع ہے یہ مقام آج بھی موجود ہے اور اہلِ حجاز اس مقام سے بڑے اچھی طرح واقف تھے اللہ رب العزت نے اس لئے اس قرب جوار کے علاقے کے عذاب کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کہ قوم سمود کیا تم نے حشر دیکھا کہ ہم نے کیا کر دیا آج بھی اگر کوئی شخص حجاز مقدس حجاز وہ صوبہ ہے جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہیں اس صوبے سے اگر کوئی ملک شام کی طرف سفر کرے تو یہ وادی درمیان میں آتی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی وادی ہے حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں انہوں نے تبلیغ فرمائی قوم سمود میں سے تھے اللہ رب العزت ان کو فرماتا ہے وَإِلَا سَمُودَ آخَاہُمْ یعنی سمود کے بھائی صالح بھائی سے مراد یہ ہے کہ انہی میں سے تھے اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے یہ نہیں کہ وہ بھی قوم سمود کی طرح تھے ماذا اللہ نہیں اللہ کے نبی تو مومن تھے یہ قوم سمود جو تھی یہ کافر تھی لیکن کیونکہ آپ اسی قوم سے تھے اور اللہ نے اسی لئے ان اقوام سے ہی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کی اصلاح کے لئے انہی کی زبان میں انہی کی انداز میں تبلیغ کی جائے اور وہ آسانی سے ان کی تبلیغ کو سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں اسی لئے جب آپ ان کے درمیان تشریف لائے اور آپ نے تبلیغ فرمائی تو اس مقام پر پانی بہت کم تھا اور جہاں پانی کم ہوں اس کو سمود کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو قوم سمود کہا جاتا تھا دوسرا قول مفسرین اکرام نے یہ لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک سمود گدرے ہیں اور یہ قوم اس سمود کی اولاد تھی اس لئے اس کو قوم سمود کہتے ہیں لیکن بہرحال یہ بڑے سرکش لوگ تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کی شان میں بید بیاں اور گستاخیاں کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا انکار کیا کرتے تھے ایک دن قوم کے لوگوں نے کہا قوم کا ایک سردار تھا ابن عمر اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرض کیا اور کہا کہ اے صالح ہم میلے پر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ہم دعا کریں گے تم بھی اپنے رب سے دعا کرو ہم بھی اپنے خداوں سے یعنی معبودان باطل سے دعا کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا دعا کروں اس قوم کے سردار سے فرمایا ہے میں کیا دعا کروں اس نے کہا کہ تم یہ دعا کرو کہ یہ سامنے جو چٹان نظر آ رہی ہے سامنے جو پہاڑ ہے اس کی چٹان سے ایک فرباہ خوبصورت اور صحت مند اونٹنی برامد ہو پتھر سے اونٹنی نکلے اور وہ گیابن ہو اور پتھر سے نکلتے ہی وہ ایک بچہ جنے اگر یہ موجزہ ہوا اور اس طرح پتھر سے اونٹنی نکل آئے تمہاری دعا سے تو ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں اور ہم بھی اپنے طور پر دعا کرتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے یہ ایک حجت تھی اللہ کے نبی سے موجزہ طلب کیا گیا اور ان سے دعا کرائی گئی اس سے پہلے آپ کی بہت سے نشانیاں ظاہر ہو چکی تھی موجزہ ظاہر ہوئے تھے اور اس کے باوجود بھی وہ آپ کی تعلیمات کے خلاف عمل کرتے رہے نہیں مانتے تھے پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ اونٹنی نکل آئی پتھر سے اونٹنی نکل آئی اور وہ نکلتے ہی بچہ دے دے تو تب ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں جب یہ انہوں نے کہا تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دی اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی علاہ العالمین یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دعا سے اس سخرے سے اس چٹان سے اس پہاڑ سے ایک صحت مند اور فربا اونٹنی نکل آئے اور وہ گیابن ہوں اور نکلتے ہی بچہ دے دے تو ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں گے باری تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمالے اور اس پتھر سے ایک اونٹنی کو برامت کر لے اور وہ اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے دے یہ دعا بھی ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو مقام قبولیت عطا فرمایا اور اچانک پتھر میں سے پہاڑ میں سے ایک عجیب و غریب آواز برامت ہوئی اور اس آواز کے ساتھ ہی پہاڑ پھٹ گیا اور ایک صحت مند اور فربا اونٹنی جو تھی وہاں سے برامت ہوئی اور اس نے باہر آتے ہی ایک بچہ جنم دیا ایک بچہ پیدا ہوا گویا حضرت صالح علیہ السلام کی دعا اور ان کا مطالبہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا اس بڑی نشانی سے بڑھ کر اور کیا نشانی تھی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے حاضی ناقت اللہ لکم آیتا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی ناقہ ہے اور تمہارے لئے نشانی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی اونٹنی قرار دیا اب آج کسی کی اونٹنی ہو تو وہ کیا کرتا ہے اونٹنی پہ سوار ہو جاتا ہے اونٹنی پہ سواری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی اونٹنی سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالی ماذا اللہ اس اونٹنی پہ سوار ہو جائے یا وہ اللہ کی سواری ہو نہیں اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالی سے نذبت حاصل تھی اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک شاکار تھی کہ بغیر نرو مادہ کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پتھر سے برامت کیا اور عالم ازباب کے ازباب کی طرح سے نہیں جس طرح اونٹنی کے بچے پیدا ہوتے ہیں یا اور جانوروں کے یا ہر زیرو کے اولاد پیدا ہوتی ہے ایسے نہیں بلکہ پتھر سے برامت کیا اور اس اونٹنی نے باہر نکلتا ہی بچہ دیا یہ ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی تھی اور ایک بات آپ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے ایک موجزے کے اندر کئی موجزے موجود ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ایسی نشانیوں کے اندر کئی نشانیاں موجود ہوتی ہیں اس پر اگر ہم غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک موجزے کے اندر کتنے موجزات ہوا کرتے تھے مثال کے طور پر سرکار نے کنکری کو کلمہ پڑھوایا ابو جہل کی مٹھی میں کنکری نے کلمہ پڑھا تو اس کے اندر بظاہر تو یہ تھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ابو جہل نے اٹھا کر حضور علیہ السلام کی طرف پھیک دی اور غصے میں چلا گیا موجزہ ظاہر ہو گیا لیکن غور کرو کہ اس ایک موجزے کے اندر کتنے موجزے موجود تھے کہ ایک تو سرکار نے اس کنکر سے کلمہ پڑھوایا کہ جو کبھی بولا نہیں تھا اس سے بلوا دیا اور پھر اس پتھر نے کوئی اور زبان نہیں بولی بلکہ حضور ہی کی زبان بولی اور کلمہ پڑھا اور دشمن کی مٹھی میں رہ کر کلمہ پڑھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اگر نبی کے علم غیب کو چیلنج کیا جائے اور تم دشمن کی مٹھی میں بھی ہو پھر بھی نبی کے گنگانا پھر تیسری بات یہ تھی کہ جب اس نے کلمہ پڑھا کنکری نے تو ابو جہل نے وہ کنکری حضور کی طرف پھیکھی اور چلا گیا کنکری نے کہا دیکھو کتنی پیاری بات ہے کہ جب تک میں خاموش تھی دشمن کی مٹھی میں تھی جب حضور کے گنگائے تو آزادی مل گئی اور آزادی بھی ایسی ملی کہ سرکار کے قدموں میں جا کے گر گئی یہ تو میرے رسول کا معیزہ تھا جو میں نے ضمن ذکر کیا بات ہو رہی تھی ناقت اللہ کی اللہ کی اونٹنی کی جو پتھر سے برامد ہوئی تھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ عالم اصباب ہے ہر چیز کا ایک سبب ہے ذنوں شہر کی اختلاف سے اولاد کا وجود ہوتا ہے اسی طرح جانوروں میں نرومادہ کی اختلاف سے آئندہ نسل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے لیکن رب تبارک و تعالی جل جلالو و منوالو جو خود مسبب الاصباب ہے جو خود اسباب کا پیدا کرنے والا ہے وہ بتاتا ہے کہ ان اسباب کو بھی میں نہیں پیدا کیا ہے میں چاہوں تو بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہوں میں چاہوں تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماباب کے پیدا کر دوں میں چاہوں تو حضرت حبہ کو بغیر عورت کے پیدا کر دوں میں چاہوں تو حضرت عیسیٰ کو بغیر مرت کے پیدا کر دوں اور میں چاہوں تو اوٹنی کو پتھر سے نکال کر تمہیں دکھا دوں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور وہ ان نشانیوں کو بتا کر بتاتا ہے کہ میری قدرت کا تم اندازہ تو کرو یہ سب کچھ میری قدرت میں ہیں میں کبھی سبب سے پیدا کرتا ہوں اور کبھی بغیر سبب کے پیدا کرتا ہوں اس لیے کہ میں خود جو ہوں مسبب الاسباب ہوں ان اسباب کا پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور وہ اوٹنی کیونکہ کسی کی ملکیت نہیں تھی کسی کی ملکیت نہیں تھی تو وہ اللہ کی اوٹنی تھی اور اس کے ساتھ بہت سے احکامات تھے اب دیکھیں بیت اللہ خانہ کعبہ وہ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر کیا مطلب کیا اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبے کے اندر رہتا ہے وہ ذات تو مقید ہی نہیں اگر آپ کہیں کہ خانہ کعبے کے اندر رہ گا تو وہ مقید ہوگا اور مقید اللہ ہو نہیں سکتا وہ تو ہر جگہ ہیں ہر جگہ موجود ہے تو پھر بیت اللہ اس کا گھر اس گھر کو اللہ کی ذات سے نزبت حاصل ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں فرمائیں یہ اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہو گیا اب وہ اونٹنی پتھر سے نکلی کسی نے پالی نہیں تھی یا اس کی ماں کو نہیں پالا تھا کہ وہ پال پہ اس کے بڑا کیا پھر وہ اونٹنی جو ہے گیاون ہوئی اور اس کے بعد اس نے بچہ دیا نہیں وہ ایک پتھر سے برامد ہوئی اور وہ صرف اللہ رب العزت کی ملکیت تھی تو اس کو ناقت اللہ فرمایا اللہ کی اونٹنی بات سمجھ میں آگئی یہ نہیں تھا کہ ماذا اللہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر سوار ہوتا ہے یا اللہ کی سوار یہ نہیں وہ اللہ کی اونٹنی تھی اور اس ایک موجزے کے اندر جیسے میں نے سرکار کے موجزے کا ذکر کیا اللہ کے نبیوں کے موجزوں میں اور بہت سے موجزات چامل ہوتے ہیں اب آپ غور کریں کہ پتھر سے کبھی کوئی زندہ چیز برامد نہیں ہوتی پتھر سے ایسے کوئی چیز برامد نہیں ہوتی لیکن اس کا برامد ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نبی کے موجزے میں سے ایک موجزہ ہے پھر اسے بغیر ماباب کے اونٹنی کے بھی ماباب ہوتے نا نر اور مادہ کے اختلاف سے پیدا ہوں بغیر ماباب کے پیدا کیا دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ بڑی فربا اور خوبصورت اور جوان وہ نکلی یہ نہیں کہ پتھر سے نکل رہی ہے تو کمزور ہے اور کھینچ کے نکالا جا رہا ہے یا مرجی بڑی سی ہونے نہیں صحت مند فربا اٹھنی باقاعدہ نکلی چوتھی بات کہ وہ حاملہ تھی اور نکلتے ہی اس نے ایک بچہ جنم دیا اور یہ بچہ آپ دیکھیں جب کوئی بکری یا کوئی بھی جانور بچہ دیتا ہے تو پہلے وہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے اب گائیں بینس اور بکری کے بچے ہم نے دیکھیں ان کو وہ چاٹتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ طاقت پیدا کرتا ہے پہلے وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا پھر وہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ اٹھنی جو تھی اس نے جب بچہ جنم دیا تو وہ بچہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا یعنی بچہ بھی ہوا تو وہ بھی بڑا تھا یہ بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی اور پھر اس کے لیے ایک حکم تھا کہ ایک جگہ تھی جہاں سے سب پانی حاصل کرتے تھے میں نے پہلے عرص کیا کہ سمود کے معنی جہاں پانی کم ہوں کیونکہ وہاں پانی کم تھا اور لوگ وہاں سے پانی حاصل کرتے تھے تو حکم یہ ہوا کہ اب ایک دن یہ اٹھنی پانی پیے گی اور دوسرے دن ساری قوم پانی پیے گی جس دن اٹھنی پانی پیے گی اس دن کوئی بھی اس تعلاب پر یا اس کوئے پر یا اس پانی کی جگہ پر نہیں آئے گا بلکہ صرف اٹھنی ہی اسی دن پانی پیے گی اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک طرح کا ظلم ہو جاتا ہے قوم کہاں کتنا پانی اسٹرک کر دی کسی کو پیاس لگے کسی کو کیسے پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کر دی کبھی بھی میرا رب اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا اگر کوئی بندہ کسی تکلیف میں آتا ہے تو وہ اپنی ہی کسی عمل کی بنا پر آتا ہے کبھی اس کی آزمائش ہوتی ہے کبھی وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے کبھی درجات کی بلندی کا دریہ بن رہا ہوتا ہے بندے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن اب کیا معاملہ تھا ایک دن آ کر وہ سارا پانی پی جاتی ہے اکیلی اس دن کوئی اور پانی نہیں پیتا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی دیکھو کہ وہ اتنا دودھ دیتی اس کا اتنا دودھ ہوتا کہ دوسرے دن جس دن پانی نہیں ہوتا تھا اس دن قوم دودھ پہ گزارا کرتی تھی اب پورے دن وہ دودھ پیتی تھی اسی سے اس کی پیاز بجھ جاتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے متبادل انتظام جو تھا وہ کر رکھا تھا یہ صورتحال تھی لیکن ان لوگوں نے کیا کیا یہ سلسلہ اللہ کی نشانی موجود تھی لیکن ان لوگوں نے یہ سلسلہ کیا کہ بھئی ہمیں ایک دن پانی ملتا نہیں لہٰذا ایسی اٹنی سے ہمیں کوئی کوئی ضرورت نہیں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہیں یہ اللہ کے نبی کا موجودہ ہے اس کی بیعت بھی گستاقی نہ ہو لیکن ایک شخص تھا جو ایک بدکار عورت کی اولاد میں سے تھا اس نے کہا نہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں انہوں نے کہا یہ ایک دن ہمیں پانی نہیں پینے دیتی ہم اس کو نہیں چھوڑ دی جنانچہ اس نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کے چاروں ٹانگوں کو پہلے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس کو زبا کر دیا گویا اللہ کی عذاب کو دعوت دی جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے خاموشی اختیار کر لی کیونکہ حجت تمام ہو گئی تھی اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا ایک چنگار سی ہوئی ایک عجیب و غریب آواز آئی اور اس کے بعد زمین نے ہلنا شروع کر دیا اور وہ بڑے بڑے مضبوط مکانات تیس نیس ہو گئے زمین نیچے سے ہٹ گئی اور وہ سب گھٹنوں کے بل گر گئے اور سارے کے سارے جو تھے وہ تباہ برباد ہو کر ختم ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کے اس عذاب کے آگے کوئی نہیں بچ سکتا ہمارے لیے اس کے اندر یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے کبھی نہ ٹکراؤ اللہ کے نبی کی شان میں کوئی بیعت بھی نہ ہو ان کی تعلیمات کے خلاف کوئی بیعت بھی نہ ہو اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اولیاء اللہ ہوں بیت اللہ رسول اللہ ناقت اللہ جو بھی اللہ کی نشانی ہیں ان نشانیوں کی بیعت بھی کروگے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ عطا فرما دے گا میرے بذرگوں اور دوستوں اسی پر میں نے یہ واقعہ قرآن پاک کا اس لیے بیان کیا تاکہ ہم اس سے اپنی اصلاح کریں اور ان اقوام سے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں یہ اجتماعی عذاب تو نہیں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں لیکن انفرادی طور پر لوگ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ کی نشانیاں اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم کرو اس سے محبت کرو اور اس سے ایسی محبت کرو کہ اللہ خوش ہو کر تمہیں بہت کچھ عطا فرما دے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نشانیوں کی تعظیم کی تعظیم کی تعطا فرمائے باری تعالی انبیاء کی تعظیم کی تعطیق عطا فرمائے اللہ 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 ہم جب تک زندہ رہیں تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرمائے اور اسی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے باری تعالی جتنے حاضرین ہیں ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے وصل اللہ تعالی ونور عرش ودینت فرش محمد وعالی وعظہاب اجمعین برحمت یا رحمت روح